دوستو آج ہم اپنے ویڈیو کے مادیم سے بات کریں گے پلس نویشکوں کے ہیتوں کو اندیکھی کرنے کی اور دوسری بات کریں گے ہم ہندوستان میں نویشکوں کے ہیتوں کے لیے کوئی ناقانون ہونے کی جہاں دوستو ہمارے بھارت ورس میں ابھی بہت کانون میں سنسودان ہونے کی آوشکتہ ہے دوستو جیسے کی ایک دسک سے نویشکوں کے ساتھ جو پریسانیاں اُبھر کر آئی ہیں چاہے ہوئے کسی بھی کمپنی سے ہو تو دوستو ہم بات کر رہے تھے نویشکوں کے ہیتوں کی تو آج ہم پلس نویشکوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی سنکھیا پانچ کروڑ پچاسی لاکھ اور دینداری جو اس وقت بھارت سرکار کو کرنیا اُڑن چاس ہزار سو کروڑ روپے کی تو دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ بھارت ورس میں نویشکوں کے لیے کوئی کانون نہیں ہے تو دوستو نویشکوں کے لیے جو کانون ہندوستان میں ہونے چاہیئے تھے ان کانونوں کے آدھار پر نویشکوں کو ہیتوں کو اندیکھی کی جاری ہے دوستو ہم جانتے ہیں کہ کمپنی نہ بھاگی ہے نہ ڈوبی ہے نہ تیری ہے نہ اڑی ہے نہ ختم ہوئی ہے کمپنی اپنی جگہ وہی ہے لیکن بھارت ورس کی جو کانون ہے ان کے آدھار پر کمپنی کو بند کیا گیا تو میں آج بھارت سرکار کی نتیوں میں جو پائے جا رہی ہیں اس وقت کمیاں ان کو درسانے کی کوشش کروڑا جیسے کہ دوستو جانتے ہیں کہ پلس نویشکوں کے لیے کمپنی بھرت ہے تب ہی نویشکوں کے ہیتوں کے لیے کوئی نیا کانون ہم سمجھیں گے کہ بھارت ورس میں ایسا کوئی نیا کانون آ گیا لیکن دوستو یہاں پر کانون کےول اپنی ہڈ درمی اور اپنے سوارتھوں کو پورا کرنے کے لیے بنتے ہیں اس کا جیتا جاکتا ادھارا ان اس وقت سیوی بھاگ ہے جس کے پاس اڑنچاس ہزار کروڑ روپے کی دینداری سیوی بھاگ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے لیکن سیوی بھاگ کو پیسے بھاٹنے کا کوئی بھی پروسیزر چلانے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں نہیں جانتا کہ پلس نویشکوں کی کیا پریسانی ہے اور کس طرح کی دینداری ہے اور کیا پیلان پلس نویشکوں کے اس کمپنی میں تھے اور جس کمپنی میں تھے اس کمپنی کے کیانیم تھے ان سب باتوں کو تاق پر رکھ کر سیوی بھاگ یا تو دوستو کٹ پتلی بھی بھاگ بنا ہوا ہے جو کہ اوپر سے آرڈر نہیں ہے ان کو نویشکوں کا بھکتان کرنے کا اس کے ہاتھ میں کوئی چارج نہیں ہے یا تو دوستو ایسا کچھ ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے تو دوستو اڑن چاس ہزار سو کروڑ روپے کی دینداری کے لیے اس وقت سیوی بھاگ پیسے دینے میں پوری طرح وفل نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو سیوی بھاگ کی کوئی بھی سوچنا سورجنک طور سے نہیں دی جاتی کہ پلس نویشکوں کے ساتھ اس کرم سے پیسہ باتنا شروع کیا ہے یا اتنے سے اتنے خاتو والوں کا باتنا شروع کیا ہے کہیں سے کہیں تک کوئی بھی سوچنا اس طریقے کی نویشک تک نہیں پہنچ رہی ہے چھوٹے بڑے سوی نویشک اس وقت اس بات کو لے کر بہت پریسان ہے تو دوستو بھارت ورس میں اس وقت جو قانون ہیں ان قانون کی دھجیاں اس وقت اڑائی جا رہی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے آج سے تین سال پہلے یہ کہا تھا کہ چھے ماہ کے بیتر بیتر نویشکوں کا پیسہ دے دینا چاہیے تطور دوستو نویشکوں کا پیسہ تو دینا بہت دور کی بات نویشکوں کے لیے کوئی سہانو بھوٹی یا کوئی نیا قانون اس وقت نہیں ہے اس وقت اگر ہے تو سیوی بھاگ کی اپنی خود کی ہٹ دھرمی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس کی کوئی بھی سوچنا سوارجنک ہو ہر کام وہ گوپ نے اتس بھرت کر رہی ہے لی دی جانکاری جہاں دوستو کبھی سال چھے مہینے میں اپنے پورٹل پر ڈال دیتے ہیں نہیں تو دوستو اس سے آگے وہاں پر کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا نویشکوں کے ہیتوں کے لیے کوئی ایسا قانون سیوی بھاگ نے نہیں بنایا کہ ان نویشکوں کے لائف انسورنس کو شکور کیا جائے پیسہ دینے سے پہلے یہ سارے انتظام ہونے چاہیئے تھے تو دوستو یہ سب کچھ ہندوستان کے قانونوں میں نہیں ہے تو دوستو ایسے قانون بننے چاہیئے ہندوستان کے اندر کنویشکوں کے ہیتوں کو اندیک ہی نہ کی جائے اور جو نویشکوں کے پلان کمپنیوں میں چلتے ہیں اس کے آدھار پر ہی ان کا پیسہ دیا جائے اور انہی کے آدھار پر ان کا انسورنس دیا جائے دوستو کیونکہ کمپنی بھاگی نہیں ہے کمپنی ڈوبی نہیں ہے کمپنی اڑی نہیں ہے کمپنی ہر طریقے سے شکور تھی لیکن بھارتورس کی نتیوں کے کاران اس کو بند کر آ گیا جو بھی کاران اس کے بند کرنے کے رہے ہیں ان سے نویشکوں کا کوئی لینہ دینا نہیں نویشکوں کا 49000 کی دینداری سے چار گنا زیادہ جو دھن اس وقت بھارت سرکار کے پاس ہے ہمارا صرف اس کو درشانہ ہے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی نویشکوں کو کوئی رہت نہیں مل پا رہی ہے نہ ان کو کوئی پیسہ ملنے کی کوئی صحیح طریقے سے یوجنا نویشکوں تک آ رہی ہے تو دوستو پیسہ دینے کی جو اس وقت یہ پروسیزر چال ہوئے ہیں اس میں کیول نویشک گمراہ ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ کس کو پیسہ مل لائے تو اس طریقے سے چھوٹا بڑا نویشک پریسان ہے تو وہاں بھارت ورس کو چاہیے کہ اپنی نیتیوں میں بدلہ لائے اپنے قانون کے اندر بدلہ لائے نویشکوں کے اس وقت برباد ہونے کی کگار پر جس مہانے پر اس وقت نویشک کھڑا ہے اس کو چاہیے سرکار کو ان کے حیطوں کو اندیک ہی نہ کرے اور ان کے لئے کچھ اچھے قانون بنا کر ریفن پرکریا کو چالو کیا جائے دوستو یہ نیوز ہماری آپ کو کیسے لگتی ہے نیوز پسند آئے تو ہمارے اس ٹینیس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں دھنی آواز جائیں جائے بارا دھنی آواز جائے موسیقی